دوستوں کیا آپ کو کبھی گیم کھیلتے ہوئے فرسٹریشن اور شدید غصے کی فیلنگ آئی ہے اگر ہاں تو آپ بلکل بھی تنہا نہیں ہم سب کو کہیں نہ کہیں گیمز کھیلتے ہوئے ایسا محسوس ہوا ہے اسی لیے ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک منفرد لس جس میں ہم ان گیمز کا ذکر کریں گے جنہیں کھیلتے ہوئے ہم اپنے بال کھیچنے پہ مجبور ہو گئے اور بعض دفعہ یہ گیم ہمارے کی بورڈ اور گیم کنٹرولرز ٹھوٹنے کی وجہ بنے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا نمبر ٹیڈ پہ ہے مائک ٹائسن سوپر پنچ آؤٹ نائنٹین ایٹی سیون میں نیس یعنی ننٹینڈو انٹرٹینمنٹ سسٹم پر ریلیز ہونے والا یہ گیم اپنے وقت کے چند مشکل گیمز میں سے ہے ابتدائی لیولز قدر آسان پر جیسے جیسے گیم میں آپ آگے جاتے ہیں تو آنے والے باکسرز آپ کی صحیح معنوں میں درگت بناتے ہیں نمبر نائن پہ ہے کپ ہیڈ دوہزار سترہ میں ریلیز ہونے والا یہ گیم موڈرن گیمنگ کے لحاظ سے کافی مشکل ہے یہ رن این گن گیم اپنی فلورٹ ٹو ڈی انیمیشنز کی وجہ سے کافی پاپیلر ہوا پر اس کی پاپیلرٹی کی وجہ اس گیم کی ڈیفکلٹی بھی تھی جو کہ موڈرن گیمز میں شازوں نادر ہوتی ہے نمبر آٹھ پہ ہے فلاپی برڈ دوہزار تیرہ میں موبائل پلیٹ فارم پر ریلیز ہونے والا یہ گیم آتے ہی چھا گیا اس سمپل گیم کو کھیلنے کی وجہ صرف اور صرف اس کی ڈیفکلٹی تھی آپ موبائل سکرین کو ٹیپ کر کے برڈ کی مومنٹ کو کنٹرول کر کے اپنے سامنے والے پائپ لائن سے بچ سکتے تھے دیکھنے میں یہ گیم بہت آسان لگتا تھا پھر جب آپ کھیلنا شروع کریں تو آپ کو لگ پتا جاتا تھا نمبر ساتھ پہ ہے الڈین رنگ گیم ڈیولپر کمپنی فرام سوفکر جو کہ اپنے ڈیفکلٹ اور چیلنجنگ گیمز کی وجہ سے جانی جاتی ہے نے دوہزار بائس میں الڈین رنگ ریلیز کیا یہ گیم نہ صرف دوہزار بائس کے ون آف دو بیسٹ گیمز میں شامل ہوا بلکہ اس کا اوپن ورڈ اور چیلنجنگ باس فائٹس نے لوگوں کو یہ گیم کھیلنے پر مجبور کر دیا نمبر سکس پہ ہے ننجا گیڈن ننجا گیڈن گیم سیریز نائنٹین اینٹیز میں سٹارٹ ہوئی اور اس کے کئی پارٹس آئے اور تقریباً ہر پارٹ کا گیم پلے کافی چیلنجنگ تھا پر اگر ڈیفکلٹی کے لحاظ سے سارے ننجا گیڈن گیمز کو اسیس کریں تو ہمیں سیریز کے اوریجنل گیم کی طرف جانا ہوگا جو کہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں نیس پلیٹ فارم پر ریلیز ہوا نمبر پانچ پہ ہے سکیرو فرام سوفیر کا ایک اور گیم سکیرو جو کہ سال دوہزار انیس میں ریلیز ہوا اس گیم میں آپ ایک سیمرائی سے کھیلتے ہیں جس کا سامنا ہوتا ہے ترہ ترہ کی بلاؤں سے ہر بلاؤ پچھلی بلاؤ سے زیادہ طاقتور اور خطرنا یہ گیم آپ کو اپنی ڈیفکلٹی کے باعث کافی رولاتی ہے لیکن دوسری جانت جب آپ کسی طاقتور بلاؤ کو شکست دیتے ہیں وہاں پر آپ کو سیٹسٹریکشن بھی دیتی ہے نمبر چار پہ ہے سوپر میٹ بوئی سوپر میٹ بوئی ایک ایکشن پلیٹ فارم گیم ہے جس میں آپ ایک گوشت کے ٹکڑے کو کنٹرول کرتے ہیں اس گوشت کے ٹکڑے کو آپ سامنے آنے والی بلیڈز اور آگ سے بچا کر لیول پار کرنا ہوتا ہے ہر آنے والا لیول پچھلے سے مشکل اس گیم کو ہر کوئی اینڈ نہیں کر سکتا اور جو کوئی یہ کام سر انجام دیتا ہے اس کے لیے ریوارڈ کے طور پر ڈارک لیولز ملتے ہیں جو کہ اور بھی زیادہ مشکل ہوتے ہیں نمبر تین پہ ہے گوست اینڈ گوبلنز گوست اینڈ گوبلنز جو کہ نائنٹین ایٹی فائیو میں آرکیڈز میں ریلیز ہوا اپنے وقت کے چند مشکل ترین گیمز میں سے ایک ہے اس کے اندر نا ختم ہونے والے انیمیز اور ان کی انپریڈکٹیبل مومنز اس کو ایک چیلنجنگ گیم بناتی ہیں لیمیٹڈ نمبر آف لائیوز اور ایک غلطی پر سٹیج کا واپس سے سٹارٹ ہونا اس کو کافی فرسٹریٹنگ بناتی ہیں نمبر دو پہ ہے ڈارک سولز آج کل کوئی بھی ڈیفکل روگ لائک گیم ہو تو اسے سولز لائک گیم کہا جاتا ہے یہ ہے ایمپیکٹ ڈارک سولز سیریز کا یہ گیم جب ریلیز ہوا تو اس زمانے میں چیلنجنگ گیمز کا فقدان تھا اور اس گیم نے چیلنجنگ گیمز کو ایک مرتبہ پھر زندہ کیا اس گیم میں آپ بطور نائٹ کھیلتے ہیں جس کا سامنا دوسرے نائٹس ڈیمنز اور ڈرائگنز سے ہوتا ہے اس گیم کو کھیلتے ہوئے بہت سے لوگوں نے اپنے پی سی اور گیم کونسولز توڑے ہیں نمبر ون پہ ہے کانٹرا نائٹین ایٹی سکس میں آرکیڈ میں ریلیز ہونے والا یہ گیم نے کافی دھوم مچائی اور اپنے مشکل گیم پلے کی بدولت آرکیڈ اونرز کے چار چاند لگا دیئے اس گیم کو ہوم کونسولز پر نائٹین ایٹی سیون میں ریلیز کیا گیا اور بچپن میں ہم سب نے یہ گیم کھیلا ہے اور اسے کھیلتے ہوئے ہم نے بہت مار کھائی ہے یہ گیم آپ کو سکون کا ساس نہیں لینے دیتا اور دشمن ہر لمحہ آپ کے تاقب میں رہتا ہے تو یہ تھی ہماری لسٹ of most difficult games امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کریں لائک اور چینل کو کریں سبسکرائب اپنا بہت خیال رکھئے گا